جی دوستو آپ سے مہدوانا گزارش ایک برمیس عوض باللہ من شہیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سلام یاہیو یاک جمعہ الہیلانتہ سبحانہ کائنی کونتو من عزوالیم عمد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم نے بھائی بھائی سے ٹائم لیا ہے بھائی سے آج اس لیے ٹائم لیا ہے کہ ہم ایک نہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے اس کے اوپر میں نے بھرک بھی کافی کی تھی کہ رامپوریوں کی ہسٹری کیا ہے یہ رامپوری کبوتر آئے کہاں سے ہیں رامپوری کبوتر کچھ کالی نوک میں ہیں کچھ سفیل نوک میں ہیں کچھ کلپوٹی ہیں کچھ سفیل پلوں کی ہیں مطلب کہ ان کی ہسٹری کیا ہے کون سے رامپوری کبوتر کون سی کہاں کے کہلاتے ہیں کون سے نواب کی یہ نسل ہے کون سے نواب کے گھر کی یہ نسل ہے اسلام علیکم بھائی کیا علیکم بھائی یہ شکر اللہ بھائی آپ اتنا کھونتے ہیں کراچی میں پورے پاکستان میں آپ کا میل جول بہت زیادہ ہے میں نے آپ جیسا میل جول والا بندہ ابھی لکھ نہیں دیکھا جتنی تعلقات آپ کے ہیں ماشاءاللہ ہر شہر میں کہاں دیکھو یہ آج کراچی ہے آج چنویوٹ ہے آج پنڈی ہے آج کراہ پہ ہے تو یہ ہر جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو کبوتروں کا شوق بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو جنون کی آتک شوق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ رامپوری کبوتر کہاں سے چلے ہیں اور یہ ان کی ہسٹری کیا ہے جی شاہر جی سب سے پہلے تو میں آپ کا عمدل علی آکشن چینل کا بہت شکر بہتار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اور ایسی ایسی سوال اور ایسی ایسی نئی نئی انفرمیشن ہیں وہ لوگوں کے لیے جو ہے ایک انفرمیٹک ہمیشہ انفرمیٹک ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کو نہ صرف کبوتروں کے مطلق بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بھی پتا چلے اور دوسرا جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ بھائی بھائی آپ بہت سارے شہروں میں کبھی اسلام آباد کبھی کراچی کبھی فیصل آباد کبھی لاہور اور مختلف شہروں میں پنڈی گونتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کے توسط سے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جب میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ان کی مہروانی اور ان کی محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان تو کسی قابل نہیں ہے اور اگر کوئی آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کو چاہتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اچھے دوست احباب اور ملن سار لوگ بھی ہیں اور شاید دوسری بات یہ رہی کہ رامپوری کبوتر رامپوری کبوتروں کی ہم نے اپنے اسازہ اکرام سے بزرگوں سے ان میں سے بہت سارے اسازہ اکرام جو ہیں وہ اس ونیاں سے چلے بھی گئے ہیں اللہ ان کی مفرد اتا فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات بلندی دے ان کے درجات میں بلندی دے اور ان میں سے میں ایک بہت اہم نام ہے میں وہ نام کا ذکر ضرور کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے موترم جن کو ہم دادا بھی کہتے تھے صوفی خدابک صاحب ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے بہت ہی مشہور اور نام مہترباز تھے اور ان کے جو سمدھی تھے وہ استاد شیدہ جن کو استاد رشید صاحب تھے استاد شیدہ لال آنکھو والا بھاٹی دربار کے اندر رہنے والے وہ الانگ تھے یہ الانگ تھے استاد شیدہ تو یہ آپس میں قزن بھی تھے ان کے آپس میں فیملی کے اکملیشن تھے استاد صوفی خدابک صاحب تو لہور سے تعلق رکھتے تھے بڑھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے استاد رشید ان کو استاد شیدہ لال آنکھو والا بھی کہتے تھے باٹی کے رہنے والے وہ بھی بہت نام مہترباز تھے بڑھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور یہاں پہ ایک میں ذکر کروں گا احمد بٹی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جللت پردوس میں جگہ تعالیٰ فرمائے ان کے بھائی نعیم بٹی صاحب اور تاہر بٹی صاحب کے بڑے بھائی تو یہ وہ سینئر لوگ ہیں جن سے ہم نے کبوتر بازی سیکھی تھی اور ان میں اب جو نئے ان میں بھی بہت سارے نام ہیں بہت سارے ہمارے دوست و باب ہیں ان کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں انسان سویل بٹ صاحب ہیں انسان سام بٹ صاحب ہیں ساتھ نینب بہت سانے اور بہت سارے دوست و باب ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں تو سار رامپوریوں کی res history ایسے ہے کہ یہ جو رامپوری کبوتر ہیں یہ اصل میں شاہ ایران کے کبوتر تھے اچھا ایران کے کبوتر سے یہ جو شاہ ایران کے کبوتر تھے یہ برہ سگیر میں برہ سگیر کے کبوتر برہ سگیر کے لیکن پاک وہ ہند کے نہیں تھے یہ شاہ ایران کے کبوتر تھے تو جو رامپور کا نواب تھا اس نے جب یہ کبوتر دیکھے تو اس کو یہ کبوتر بہت زیادہ پسند آئے ان میں رامپوری کبوتر تھے اور دوسری بلڈ لائن تھی چندہ خانی کبوتر یعنی کہ یہ دو نسلیں تھی اور دونوں نسلیں شاہ ایران سے ہی تعلق رکھتی تھی ایک کالی نوک میں تھے اور ایک وائٹ نوک میں تھے شاہ جو ایران تھے یہ اس کے شہنشہ ایران کے کبوتر تھے تو رامپور کے نواب نے جب ان کبوتروں کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی دیکھی اور اران اور اپنی سیان اور شان کے حوالے سے یہ بڑے فیمس کبوتر تھے تو جو رامپور کا نواب تھا اس نے بہت سارے تحائف دے کے شاہ ایران کے پاس پیجے کہ آپ مجھے یہ چند جھوڑے دے دیں تو شاہ ایران نے کیا کیا کہ اس سے بھی دبل تحائف واپس رامپور کے نواب کو بھیج دیا اور اس نے کہا کہ یہ شاہی کبوتر ہے یہ نوابی کبوتر نہیں ہے اور تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ان کبوتروں کو رکھو چیلنج کیا ہے چیلنج کیا ہے نا سر دیکھیں وہ شانچہ تھا شانچہ ایران اور نواب تھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک قسم اس نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی یہ شانچہ ہی کبوتر ہیں نوابی کبوتر نہیں ہے تمہارا سٹیٹس وہ نہیں ہے تم نواب و تم نوابوں والے رکھو یہ شانچہ والے کبوتر ہیں لہٰذا اس سے ڈپل تحائف دے کہ اس نے باپس لے دی دیکھیں اس نے کبوتر دینا پسند نہیں کیے اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو نوابی شوک کہتے تھے شانچہ ہی شوک کہتے تھے مغلی شوک کہتے تھے تو یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے تو انہوں نے وہ جب کبوتر نواب کو واپس انہوں نے تحائف دے کے اس سے ڈبل تحائف دے کے واپس بھی دیئے تو وہ جو اپنا رامپور کا نواب تھا دو بھائی تھے ان کا نام میرے ذنے سے نکل گیا تو ان کا نا ان کو نام بھی آجائے کہ میں بتا دوں گا آپ کو تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بڑی اپنی حد تک فیل کیا نا اس نے کہا یہ تو بڑی اپنا بیجتی والی بات ہے کہ اس نے مجھے کبوتر نے دیئے اور آپ کو پتا ہے کہ کبوتر بازی تو ایک انگریز کہتے ہیں کہ یہ ایگو ہے اور یہ دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور انسان اس ایگو سے نہیں نکل پاتا جس طرح اچھا کبوتر کوئی دیکھ لے تو ساڑھے پنجابی جی کہنے نہیں کوئی لیل لائن 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 جانتا ہے تو یار مینو دے دے مینو دے دے مینو دے دے نا دے تو مر جاتا ہے یہ کیا مجھا ہے یہ اس کی وجہ بھی بتائیں پہلے وہ نا دے تو مر جاتا ہے تو شادی یہ جو باپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر یہ تو ایک فطرت ہے کبوتر بازو کی نا دیکھیں میں بھی جس کے پاس اچھا دیکھوں گا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کو لے لے مگر بعد میں کچھ عرصہ بعد وہ ہی کبوتر نظر سے اتر جاتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا تھی کسی کا شوق نہیں خراب کرنا اس سے تعلقات بھی خراب ہوتا ہے اپنی محبت سے دے دے تو ویل اینڈ گوڑ ہے دوچا جی جب نواب کو جو ہے وہ شہنشہ ایران نے انکار کر دیا تو اس نے ناصر اپنے ایک منادی کرا دی اپنے علاقے میں جو اس کی ریاست تھی اس نے ریاست میں منادی کرا دی کہ میں اتنی اتنی جو جائداد جو ہے اتنی جاگیر جو ہے اس بندے کے نام لگا دوں گا جو مجھے شہنشہ ایران سے یہ کبوتر لا کے دے گا اچھا تو ان کا نام بعد میں رامپوری پڑا تھا منادی آپ منادی دوستوں کے کلیو کر دیں منادی سے کہتے ہیں جو ڈھولو جا کر اعلان کیا کرتے ہیں اس وقت منادی کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ وہ نواب جو ریاست تھی اس کے درباری ہوتے تھے وہ ایک ڈھول لے کے پوری ریاست میں گھومتے تھے اور بادشاہ ریاست کے نواب کا اعلان تھا تو لوگوں کو وہ بتاتے تھے کہ سر جی بادشاہ نے یہ فرمان ہے تو انہوں نے منادی کرا دی لادی تو اس میں دیکھیں محاوت محاوت لفظ بھی دیکھیں کہ کبوتروں سے محبت کرنے والا اور کبوتروں کو اپنے ساتھ انس پیدا کر دینا اور اس کے دل میں کبوتروں کی محبت دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دینا یہ ایک محبت کا ہوتا ہے میں بہت سارے ایسے استازہ کرام کو بھی جانتا ہوں اور بہت سارے ایسے شکین حضرات کو جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب مالک خود دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں جب بازی ہوتی ہیں تو خود دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اپنا وہ کیا کرتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کبوتر ان سے در کے بھاگ رہے ہوتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں ہیں کہ میں تو کہوں گا کہ جادوگری ہیں ان میں ایک نام ہے میں ابھی ان کا نام بھی بتاؤں گا کہ جب وہ کبوتر سنبھالتے ہیں تو ایک دو دن میں کبوتروں سے ایسا ان سے پیدا کر لیتے ہیں کہ جو اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں وہ کوئی کندے پہ بیٹھا ہے کوئی ہاتھ پہ بیٹھا ہے اس میں ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں چندہ بھائی سنتے کم ہیں اور اپنا بولتے کم ہیں تو میں ان کا ذکر ضرور کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے لوگوں کا اور اچھے دوستوں کا ذکر نہیں کرتے تو یہ بھی بخل میں آتا ہے تو اپنا میں یعنی کہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کبوتروں سے بہت محبت ہے ان لوگوں کو اور یہ جب کبوتر اڑاتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بھائی جن یہ ایک آت دن میں کبوتر ایسے ٹیم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سر یہ ایک کبوتر کا اصل جنون کہ آپ کبوتر کے دل میں اپنی محبت پیدا کریں تو پھر وہ گھر بھی واپس آتی ہیں وہ سارے آپ کچھ آتے ہیں وہ کبوتروں میں خسلتیں بھی آتی ہیں تو ایسے محبت بھی میں نے دیکھے ایسے شکین بھی دیکھے تو وہ بادشاہ کے دربار میں ایک محبت تھا اس نے کہا بادشاہ السلام میں اپنا رامبور کے نواب کو کہا کہ میں یہ چیلنج سیپٹ کرتا ہوں تو میں یہ آبننے کیا ٹھیک ہے جی وہ چلا گیا شاہ ایران کی سلطنہ میں چلا گیا وہاں پہ اس نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کلے ہوتے تھے دیواروں کے جس طرح لاہور کا کلہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا اس کے اندر لاہور شہر ہوتا تھا تو وہ جب وہاں پہ گیا تو اس نے وہاں پہ انٹری کر لی انٹری کرنے کے بعد اس نے آج ساہ سا جو ایدربار تک رسائیہ اصل کی تو اس نے اس لوگوں سے محبت بڑھائی جو بادشاہ کے پالتوب جانوروں کو پرندوں کو دیکھتے تھے تو اس نے اپنا تعریف کرایا کہ مجھے پرندوں کا بڑا شوق ہے اور میرے پاس بڑا فن ہے تو میں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں شہنشاہ ایران کو جو اپنا فن دکھاؤں گا تو شاہر جو وہ آستہ آستہ اس کی شہنشاہ ایران تک رسائی ہوگی بڑی بڑی جب سٹوری ہے یہ آگے آپ چلیں گے تو ابھی آپ کو اس سے دیکھیں کہ کیسے کبوتر بازی جو ہیں لوگ کس طرح کس طرح یعنی یہ کتنا کریز ہے جو میں نے ایگو کی بات کی کہ یہ کتنا ایگو ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ جنون وہ نواب کے سر پہ جنون سوار ہو گیا انہوں نے کہا مجھے رامپور ہی چاہیے جو طرح بچے نہیں زندگارتا میں انہوں تیڑی چاہیے دینے پائیں بادشاہ بھی دیکھتے بادشاہ نے وہاں پہ پھر وہ جب گیا تو اس نے آہستہ آہستہ رسائی حاصل کر لی کبوتروں تک پھر کبوتروں میں اس نے اپنا یہی جب جوہر دکھایا کبوتر ٹیم کر کے دکھائے عام کبوتر جو تھے ہلکے کبوتر تھے ابھی شہنچہ ایران نے بھی ان کبوتروں تک اس محاوت کو رسائی نہیں دی تھی پہلے اس نے نیچے والے لیول کے کبوتر اس کو دیئے اس نے جب ان کو فان دکھایا ٹیم کیا تو اس نے کہا جی آپ کے جو سب سے اچھے کبوتر ہیں یہ میں فانوں ان کے اوپر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شہنچہ جو ایران تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ پہلے ہوتی تھی کبوتر بازی دن میں یہ رات کی کبوتر بازی بھی مہیں سے اجاد ہوئی ہے یہ جب شہنچہ ایران کو شہنچہ ایران سے جب یہ رامپوری کبوتر وہاں سے چوری ہوئے نا اور کس طریقے سے چوری ہوئی ہے رات کی کبوتر بازی بھی مہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ آپ کو ایک اور نہیں یہ نہیں بات ہے دوستو یہ رات کی کبوتر بازی بھی جات ہوئی تھی اور اس کی میں ہسٹری بتاتا اس نے کیا کیا کہ پہلے وہ دن میں کبوتر اڑائے اور وہ ان کبوتر رامپوری کبوتر تک پہنچا تو اس نے کہا مجھے دس جوڑے دے یعنی کہ پیر پیر اس نے دس جوڑے لیے ان کے دس خانے بنائے مختلف اور ان دس خانوں کے اوپر اس نے گلوپ ٹائپ جو ہے نا مختلف کور لگائے مختلف رنگ کے دس رنگوں کے کور لگائے دس رنگوں کے کور لگا کے وہ صبح اڑاتا تھا پھر اس نے اڑائے اور وہ اس نے وہ رات میں مغرب سے پہلے کبوتر بھو بٹھانا شروع کر دی ایک طرف تو اس نے کہا شہنشہ نواب ایران سے اس نے کہا جی میں وہاں پہ نو روز کا ملہ لگتا تھا اس نے کہا جی نو روز کے ملے تک میں آپ کو ایک ایسا فن دکھاؤں گا جو آپ نے زندگی میں کبھی لیکھا ہوگا شہنشہ ران اس نے کہا اس کے لیے مجھے ایک بندہ چاہیے جو میرا شگرد ہوگا میں اس کو بلواؤں گا اس نے اپنا ایک شگرد رامپور سے بلوائے اور اس کو ساتھ اپنے اٹیج کر لیا اس نے کہا جی آپ اپنے جتنے درباری ہیں ان کو سب کو چھٹی دے دیں شہنشہ ران کو اس کے اوپر اعتماد بند گیا اس نے اس جو گلوب لگوائے تھے ان کے نیچے اس نے دیے لگوائے دیے لگوائے اور اس نے کیا کیا کہ وہ صبح کبوتر اڑاتا تھا اور رات کو اس نے وہ دیوں میں کبوتر بٹھانے شروع کر شہنشہ ران اور اسے انسپائر ہو گیا کہ یار اور تجسس بڑھ گیا تجسس بڑھتا گیا نا سر تو شہنشہ ران نے کہا دکھا ہے اس نے کہا کہ یہ سیم جو سیٹ اپ ہے نا جو آپ کے قلعے کی دیوار کے ایک سائیڈ پہ لگا ہے تو اس کا سمجھ لے کہ پانچ مین دس مین قلعہ کی دیوار دوسری طرف اس شہنشہ ران کی جو قلعہ تھا جس طرح یہاں پہ لوہر کا قلعہ دیکھیں نا ایک طرف باٹی دروازہ ہے اور ایک طرف شہران والا گیٹ مختلف سمت میں یا ایک طرف لوہ آ رہی ہے یا اس کے اپوزنٹ لگا رہے شہران والا گیٹ ہے تو اسی طرح وہ شہنشہ ران کہتا ہے اسی طرح وہ شہر بڑھ بہت بڑا شہر تھا اس نے سیم اسی طرح کے کھڑے جو ہیں وہ دوسرے طرف لگا ہے اور وہ کیا کرتا کیا تھا اس نے شہنشہ ران کو ایک اور فن دکھایا تو وہ ادھر سے کبوتر اڑاتا تھا جب ادھر سے کبوتر اڑانے تو ادھر سیم اسی طرح کا سیٹ اپ ادھر کیا اس نے ادھر سے اس نے لائٹیں بند کر دی اور ادھر کبوتر دوسری طرف شہر کے دیوار کے دوسری طرف کبوتر اڑا لیے یعنی دوسری طرف بٹھا آجیے کبوتر اب وہ نورو اس کا میلہ آ گیا تو اس نے کہا شہنشہ ران کو کہا کہ اب آپ کا مجھے کوئی یہاں پہ بندہ نہیں نظر آنا چاہیے اب میں آپ کو ایک اور فن دکھاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہو گیا اس نے اتنی دیر میں کبوتر بھی ٹرین کر لیے اس نے کیا اس نے پہلے تو اڑاتا تھا شہر کے اس دیوار سے کلے کی اور اس طرف اٹھاتا تھا اس دن اس نے کہا آج میں ادھر سے کبوتر اڑاؤں گا شہنشہ ران نے کہا ٹھیک ہے یار یہ تو ہر فن مولا بندہ اڑا لے اور اس نے اپنے شگرد کو دو روز پہلے بھیج دیا اس نے کہا کہ تم نے دس گوڑے تیار کرو سیم اسی طرح کیج ان کے اوپر تیار کرو لائٹے تیار کریں تو اس نے شہنشہ ران سے وہ بنوالی چیز انہیں کہے مجھے یہ یہ سوان چاہیے یہ میں آپ کو ایک فن دکھاؤں گا لیں جو وہ نوروز کا ملا تھا اس نے صبح کبوتر اڑائے جب صبح کبوتر اڑانے کے بعد اس نے اس طرف سے بھی کھڑے سارے توڑ دیئے اس طرف بھی کھڑے توڑ دیئے اور اس نے صبح کبوتر آئے اب شہنشہ ران بھی دیکھ رہے ہیں جی سارا دن دیکھ رہے ہیں کہ رات ہوگی اس نے کہا پتہ نہیں آج کیا کمال دکھانا ہے جب وہ رات کے کوئی بارہ کبجے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے دیکھا کبوتر تو آئے نہیں ہے تو جب انہوں نے اوپر جا کے دیکھا اس نے کہا وہ محبت بھی گئے اس کا شگرد بھی گئے